بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہی ہماری تلاوت کا عاظ فضل فارس سرہ بنی اسرائیم سبحان اللہ ذی اثراب عابدی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک غیر معمولی موجزہ عطا فرمایا اور سارے انبیاء میں یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی کہ آپ کو یہ موجزہ ملا کہ آپ کو اللہ نے رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچایا اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے گئے پہرے دوسرے ساتوں آسمانوں تک اور پھر آگے سارا یہ منظر اور یہ سارا یہ سفر رات کے تھوڑے حصے میں ہوا اور پھر آپ واپس تشریف لے اسراب عابدی اور یہ سفر آپ کا سوتے نہیں تھا جاگتے تھا روح کا نہیں تھا جسم کا تھا خواب میں تو نہ جانے انسان کہاں کہاں گھوم کے آ جاتا ہے اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا اللہ کے نبی جاتی ہوئی ہے آپ کو اللہ یہ لے گئے تو بھی تو کفار نے انکار کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روت کے تھوڑے سے حصے میں کہاں مکہ مکرمہ کہاں فلسین کہاں مسجد اقصہ کہاں آسمانوں پہ اور پھر آپ کا واپس آ جانا اللہ اللہ ہے اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں جب مکہ کے کفار نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارا یہ دوست جس پہ تم ایمان لائے ہو عجیب سی بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حسنے میں گیا اور آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سچا جان کہ لگے یہ کس نے کہا ہے کہاں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے مسلمان تو ہوتا ہی وہ یہ بھائی کہ عقل کو وہی کتابے رکھتا ہے نہ یہ کہ اپنی عقل سے وہی کے تجزیہ کرتا ہے نہ یہ ہے کہ اللہ کی احکامات کا اور وہی کے آئی ہوئی نظام کا اپنے عقل سے تجزیہ کرے بلکہ اپنے عقل کو اس وہی کے تابے کرتا ہے اللہ کی قدرت انسانی عقل سے بھی آگی کی چیز ہے تو ابراہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ میراج کا موجزہ عطا فرمایا اور میرے عزیزوں یہ اللہ کے ربی کا خصوصی اعزاز تھا لیکن آپ نے اس موقع پہ اپنی امت کو نہیں بھولے اللہ نے اللہ سے آپ نے اپنی امت کے لیے بھی میراج کا توفہ دے کے آئے اور وہ توفہ نماز کا تھا نماز کا توفہ تھا کہ جب میری امت نماز پڑھے گی تو وہ بھی اتنے اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جیسے اسے بھی اللہ کا میراج ہو رہا اللہ کا قرب مر رہا ہے پچاس ملی تھی اللہ کی نبی کے کہنے پر پانچ ہو گئیں لیکن کیا بادہ آج امت کے پاس ان پانچ وقت کی نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت دیکھیں فرما آپ کی امت پانچ پڑھے گی سواب پچاس تھی دوں گا انعام پچاسی کا دوں گا یہ کیا پتہ تھا کہ یہ امت ایسی ہو جائے گی کہ اس کے پاس پانچ کبھی وقت نہیں ہوگا پانچ نمازوں کے لیے بھی آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے بڑی حیرت ہے یہ پیدا کس لیے ہوا ہے یہ تو پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہوا تھا لیکن یہ بھولی گیا تو میراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے اور پھر اللہ رب العزتی بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا امت محمدیہ کے لیے سبق ہے درس ہے عبرت ہے کہ اس بنی اسرائیل نے شام کی زمین اور فلسطین کی زمین یہ ایک ہی علاقہ تھا اس پورے علاقے کو شام کا علاقہ کہا جاتا تھا یہودیوں نے وہاں بنی اسرائیل میں سرکشی کی اللہ نے ان پہ ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کیا اس قوم نے حضرت شعیب کو شہید کیا اور اللہ کی بے دینی میں بہت آگے بڑھی پیغمبر کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئی اللہ نے ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا جس نے انہیں تیخد جسے کہیں کہ جسے گھر اجار دیئے گھر برکات برباد کر دیئے گرفتار کر لیا پھر اس کے بعد انہی کے اولادیں آئی اور انہوں نے پھر شام کے اندر ایک مرتبہ خرابی مچائی اور حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا پھر اللہ نے ایک بادشاہ مسلط کیا تو اللہ نے اس امت کو سبق دیا کہ جب قومیں اللہ کو نراز کرتی ہیں تو اللہ پھر ان پہ اور بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے پھر اور اللہ بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے ایسے ہی نہیں کوئی ظالم مسلط ہوتا اور ایسے ہی ظالموں کے ہاتھوں میں قومی امور نہیں آتے بلکہ انسانوں کی عامال خراب ہوتے ہیں عمل خراب ہوتا ہے اللہ نراز ہوتے ہیں پھر اللہ رب العجب ظالموں کے سفرد اس قوم کو کر دیا کرتے ہیں پھر فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں ہز شخص اپنا حساب دیکھنا ہے اور کہا جائے گا یہ ہے نامہ عامال پڑو یہ تمہارا نامہ عامال ہے اور اللہ انسانی زندگی کا پورا حساب لینے دینے میں کافی ہیں وہ اکیلی ذاتی کافی ہیں پھر فرمایا جو آدمی دنیا چاہے گا اللہ اسے کچھ دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں لیکن جو آدمی اپنی زندگی کے مقصد آخرت بنائے گا اللہ رب العجب اس کی محنت کا بڑا قدردان ہے اور ایسی نعمت ایسی قدردانی فرمائیں گے کہ اس انعام کو دے کر خوشی ہی ہو جائے گا اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے اپنی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بہت سارے احکامات کا تذکرہ ایک طویل فرص ہے لکھا ہے پورے تورات کا خلاصہ یہ چند آیات ہیں اور اس میں پہلا پیغام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھرانا نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اس کی تعریف میں نہ اس کی بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور توحید کے بعد سب سے بڑا حق بندوں میں ماں باپ کا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا برطاو کرنا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام مرنے کے بعد نہیں ہوتا عام طور پر اللہ رب العزت اس کی سزا اس دنیا کے اندر بھی دیتے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا انجام آدمی دنیا ہی میں اولاد دیکھا کرتی ہے فرمایا ماں باپ بوڑے ہوں تو انہیں تمہاری خدمت کی اور زیادہ ضرورت ہے تو ان کو ایسا برطاو نہ کرنا جس میں ان کو تکلیف ہو اور انہیں تمہاری وجہ سے اضاف ہونچے اس کا تذکرہ فرمایا ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی اولاد پر خدمت ضروری ہاتی ہوتی ہے چھے جائے کہ ماں باپ مسلمان ہوں چھے جائے کہ مسلمان ہوں تو پھر تو اور حق بڑھ جاتا ہے ماں باپ بہرحال ماں باپ ہیں ہاں کافر ماں باپ ہیں اللہ کی نرازگی میں ان کی تو اطاعت نہیں کرنی لیکن ویسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہے وہ کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی ان کی خدمت اولاد پر ضروری ہے لیکن ماں باپ مسلمان ہیں اور بڑے ہیں اور اولاد کی خدمت کے محتاج ہیں اور پھر کوئی بدنصیب ہی ہوتا ہے جو ماں باپ کی خدمت سے محروم رہتا ہے مسلمان معاشرے میں تو ماں باپ کا بڑا ہونا گھر کا سرمایہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے قدروں میں جنت تھی اور مسلمان ملادیں ان کی دعائیں لے کر اپنی آقبت سمارہ کرتی تھی لیکن اس مغربی تعلیم اور تحذیب نے ان سارے حسین رشتوں کے اندر دوریاں پیدا کرنی اور رشتوں کی ساری قدر ہی ختم ہو گئی پھر اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ مال خرج کرنا لیکن تبذیر نہیں اس لئے کہ مال کے اندر تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے خرج کرو لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرج کرنے کے اندر بھی ایسا نہیں کہ تم محتاج ہو جاؤ یہ جائے کہ تم اللہ کے کناہوں کے اندر خرج کرو یہ تو شیطان کے ساتھ دوستی اور یاری کی بات ہے اس کی مضمت فرمائی اور پھر فرمایا اپنی اولاد کو نہ حق قتل مت کرو اس خیال سے کہ کھائیں گے کہاں سے اور ان کی رزق کا کیا ہوگا اس خیال سے اولاد کو قتل مت کرو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ جائے کہ زنا کرنا اس گناہشت و بساوقات ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے لیکن فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اور زنا کے قریب کیا ہیں غیر محرم کے ساتھ اختلاق صلوت اور تنہائی مخلوط زندگی اور ان سے نجائز تعلقات اور گفتگو یہ سارے زنا کے دوائی ہیں فرمایا ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ نہ حق کسی کو قتل مت کرو یتیم کا مال مت کھاؤ نہ ابتول میں کمیق مت کرو آہد کرو تو اسے کورا کرو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی ہیں کان دی ہیں دل بھی ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں لیکن کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں بعد خرص بھی ہوگی ان نعمتوں کا تمہارا استعمال کیسا رہا اس کا تذکرہ فرمایا پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار مشرک کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے فرمایا اللہ زندہ فرمائیں گے تم پتھر بھی بن جاؤ تم لوہا بھی بن جاؤ اللہ پھر بھی تمہیں انسان بنا کے کھڑا کر دے گا تم اس سے آگے کی کوئی چیز سوچو مرنے کے بعد تم یہ بن جاؤ گے تب بھی اللہ تمہیں انسان بنا دے گا اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بائید نہیں ہے اسی کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا پھر انسان کو جو اللہ نے عزت بخشی اکرام بخشا احترام بخشا اس کا مقام ہے پھر نمازوں کا تذکرہ پانچ نمازوں کا تذکرہ پھر خاص اور پھر تحجد کی نماز جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی خاص عبادت ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر آپ علیہ السلام سے سوال کرنے والے سوال کرنے آئے کہنا کہ روح کیا چیز ہے فرمایا روح اللہ کا حکم ہے روح اللہ کا حکم ہے مشرق کہتے تھے ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے اگر واقع آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر کوئی نہریں بہا دینا کوئی سلز بہار جسے کہیں کہ کوئی بغات ہوتے نہ آپ کے پاس آپ کے پاس دولت اور مال و دولت ہوتی نہ یہ سب چیزیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ کے کوئی اللہ کے خاص آدمی ہے اور آپ اللہ کے بڑے پر گزیدہ ہے کفار کے ہاں اللہ کے قبولیت کا میار کیا تھا کہ دولت دنیا بہت ہونی چاہیے دنیا بہت ہونی چاہیے دنیا بہت ہونی چاہیے یہ ان کے ہاں کفار کے ہاں مقبولیت اور اللہ کے پیارے ہونے کی علامت تھی اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمر ہوں اس کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فرمایا پھر آپ علیہ السلام سے تلقین فرمائی بس آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو کسی بھی نام سے اللہ کے نام کو پکاریں اللہ فریاد کو قبول کرنے والے ہیں پھر سورہ قحف کا تذکرہ ہے اور یہ وہ صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہماری چاہت ہے کہ ہماری امت اس کو ہر جمعے میں تلاوت کیا کریں اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اس صورت کے آغاز میں اللہ کی حمد و سنا ہے اللہ کی بڑائی ہے اور پھر اصحاب قحف کا تذکرہ ہے یہ چند نوجوان تھے جو خوشحال گھرانوں کے بچے تھے صحب حسیت سسیٹی کے اندر رہتے تھے اللہ کے شان اس وقت کا جو حکمران تھا وہ بد پرست تھا وہ اپنی پوجہ کرایا کرتا تھا ان نوجوانوں کو سچی دین کی کہیں سے تعلیم مل گئی اور انہوں نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم تو اس ذات کے سامنے جھکیں گے اور اس کی پرستش کریں گے اور اس کی بندگی کریں گے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے مط کے حاکم نے انہیں محلت دے دی اپنے اس نظریے سے دستبردار ہو جاؤ تو تمہارے لئے عہدے ہیں مناسب ہیں دولت کے دھیر ہیں اور اگر تم پھر بھی بعض نہ آئے تو یاد رکھنا پھر تمہارے لئے سزا ہے قتل ہے تمہارے لئے پھانسی ہے یہ اس نے چند دنوں کی محلت دی یہ نوجوان کہنے لگے وہاں سے جب یہ کہنے ان کے دائیں بائیں کے رشتدار دو صحباب ان کے قریب آئے اور کہیں لگے کہ کیا ہوا تم کیوں اس رشت پہ اس معاشرے اور اس سیٹی کے چلتے ہوئے سفر کو چھوڑ کر ایک الگ راستے کو کیوں افتیار کر رہے ہو اور خود اس کو بٹھا دو تم خود جو ہے ترقی کیوں نہیں تم خود جو ہے اپنے لئے ترقی کے راستے کیوں بند کر رہے ہو تو اس نوجوان میں ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے جو ساری مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے وہ ذات ہمیں بھی کھلائے گا ہمیں بھی پلائے گا فضاء میں رکھے اڑتے پرندوں کو جو کھلا سکتا ہے اور سمندر کی تہہ میں بڑھنے رہنے والی سمندر مشنیوں کو کھلا سکتا ہے چٹانوں میں رہنے والے کیروں کو وہ ذات کھلا سکتی ہے تو وہ رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے وہ ہمیں بھی کھلائے گا اس لئے کہ قوم نے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرائیا کھاؤ گے کہاں سے تمہارے معاشر کا کیا ہوگا اور آج دنیا میں کتنے فتنیں آ رہے ہیں وہ معاشر کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں مسلمانوں کے پاؤں کی زنجیر آج معیشت بن چکی ہے معیشت بن چکی ہے ایک تو یہ مسلمان کم ہمت ہو گیا اور کم جسے کہیں کہ ہمت ختم ہو گئی محنت کا مزاج ختم ہو گیا اور دوسرا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بروزہ بھی ختم ہو گیا پھر غلامی ہی غلامی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تو کہیں لگے ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے وہاں سے نکل کھڑے ہوئی ہے جب اللہ کے طرف کوئی آدمی چلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے اللہ کی رحمت بھی پھر اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے کوئی دل سے اللہ کی طرف چلتا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے یہ نوجوان نکلے اس شہر سے نکلے اس علاقے سے نکلے اس غار میں پہنچے کچھ آرام کرنے لگے کچھ آرام کرنے لگے اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں پہ نین تاری کر دی اور نین کیا تاری کی سوتی رہ گئے سالہا سال سوتے رہے اور قرآن کہتا ہے زندگی کے لیے سورج کے ضرورت ہوا کے ضرورت چاند کے ضرورت ہم نے اپنی ساری مخلوق کو حکم دے دیا کہ یہ میرے تیارے ہیں نرد تازہ جھونکے ہوا کا ان پہ ڈالتے چلے جنا اور سورج اور چاند کی تازہ شوائیں ان پہ ڈالتے چلے جنا اور خود اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کو کروٹے بھی دے رہے ہیں ان کو کروٹے بھی دے رہے ہیں کئی سالوں کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک دوسری سے پوچھتے ہیں کتنے دن تک سوئے تو کہیں لگے ایک دن یا آدھا دن ایک دن آدھا دن اللہ کے شان جیسی اٹھے فوراں بھوک لگی فوراں بھوک لگی اپنے آپس میں مشورہ کرنے لگے چھوڑو اس بحث کو پا مقصد بات کرو کچھ کو بھیجو کھانے کے لیے اور اس کو یہ بھی کہہ دو کہنے ان کو اس کو یہ بھی تلقیم کر دی احتیاط سے جانا کسی کی نظر تجھ پہ نہ پڑے پھر کہیں گرفتار نہ ہو جائے کہیں پھر وہ ہمیں ارتداد کے اور گمراہی کے طرف مجبور نہ کر دیں اور یہ بھی خیال کرنا لکمہ حلال لے کے آنا حلال لے کے آنا صاف ستری ہوتل پہ جانا اور کسی اچھے آدمی سے کھانا لے کے آنا اس لیے کہ حرام کی بڑی نحوست ہوتی ہے تو اس انداز سے جب وہ کھانے کے لیے لینے کے لیے گیا اللہ کے شان صالحہ صالصلایا نہ بھوک کی ضرورت نہ پانے کے ضرورت اور اب اٹھے تو فوراں بھوک لگ گئی جب وہاں گئے تو راستے بدلے ہوئی ہیں محول بدلہ ہوا لیکن چلے گئے جب وہاں سکھے پیش کیے تو اس کھانے دینے والے نے کہا میس نئے سکھے لے کے آؤ نئی کرنسی لکھا یہ پرانی کرنسی کہاں سے لے کے آگئے تو کہنے لے کون سے پرانی کرنسی کون سے نہیں ابھی تو ہم نے یہ لی ہے ابھی تو ہم یہاں سے گئے ہیں تو ان کے سامنے اس ملک کی پرانی تاریخ موجود تھی کہ چند نوجوان اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے اور انہیں ایسے استقامت کا مظاہرہ کیا کہ سارے ملک کے نظام سے ہٹ کٹ کے اللہ کے سچے دین کو قبول کیا تھا پھر ایسے گم ہوئے کہ ان کا پتہ کوئی نہیں لگا تو اس کے سامنے کہیں تم وہ نوجوان تو نہیں ہو تو جھوٹ کیسے بولتے ان ہوتل والے نے اسے تسلی دی گھبراؤ نہیں اب وقت کا بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے خوف خدا رکھنے والا ہے جب دربار میں لے کر ہے تو اس وقت وقت کا بادشاہ سجدے میں تھا اللہ سے دعا کر رہا تھا اہلا میرے ملک کے کچھ بشندے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں کوئی ایسی برہان بھیج دے کوئی ایسی دلیل بھیج دے میں انہیں مطمئن کر سکوں جیسی یہ نوجوان گئے تو مطمئن گیا کہ اللہ نے برہان بھیج دیا جو سالہا سال سلانے کے بعد بیدار کر سکتا ہے اس ذات کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندگی کرنا کوئی مشکل نہیں تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا پھر ان کا انتقال ہوا پھر وہاں ان کے لیے جگہ بنی آج تک کوئی صحیح جگہ مختلف تاریخ کے عورات کے اندر موجود ہے کہ یہ ترکی کے بعض علاقوں کے اندر ہیں بعضوں نے کچھ اور علاقے تیونس کی طرح علاقے بتائے لیکن بہرحال اصحابِ قہو یہ غار والے قرآن نے ان کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اپنی نبی کو تلقین فرمائی جب بھی کوئی آئندہ کام کرنا ہو تو یہ نہ کہا کرو میں کل بتا دوں گا میں پرسو بتا دوں گا بلکہ یہ بھی ساتھ کہا کرو اگر اللہ چاہے گا اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا ما شاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا کہتے ہیں ما شاءاللہ اللہ کی مرضی سے ہوا اور انشاءاللہ مکمل ہے منصوبہ مکمل ہے ساری پلاننگ ٹھیک ہے اسباب بھی مہیئے ہیں وسائل بھی ہیں کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہو اللہ چاہے گا تو ہوگا تو یہ مسلمانوں کی عقیدے کا اظہار ہے مسلمان کی ہکام کے ہونے پر کہتا ہے ما شاءاللہ اس کی مرضی ہے اس لئے ہو گیا کسی کام کے ہونے کی امید ہوتی ہے اسباب مہیئے ہیں کہتا ہے نہیں وہ چاہے گا تو ہوگا انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی کہ جب بھی کوئی کام مستقبل کے بارے میں ہو تو انشاءاللہ کہا کرو اس کا تذکرہ فرمایا پھر دو باغ والوں کا تذکرہ ہے ایک خوشحال تھا اور ایک غریب تھا لیکن غریب اللہ والا تھا اور وہ خوشحال اللہ کو بھولا ہوا تھا وہ اپنی دولت پہ اطرا رہا تھا تکبر میں مبتلا تھا اور اس غریب سے کہنے لگا یہاں بھی میرے مزے وہاں بھی میرے مزے اگر میں مرا پہنی بات تو مروں گا ہی نہیں مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں اگر مر بھی گیا تو یہاں بھی مزے وہاں بھی میرے مزے وہ غریب جو اللہ والا تھا اس نے کہا اپنی دولت پہ غرور اور تکبر نہ اطراف بلکہ یہ کہہ دے یہ سب کچھ اللہ کی عطا یہ سب کچھ اس کی عطا ہے اور اس کی نوازش ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو خطرہ ہے کہ کوئی آفتی نہ آ جائے لیکن اسے اس دولت کے نشے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اللہ رب العزت نے فرمایا آفت بھیجی اس کے سارے باغات ملیا میٹ ہو گئے ناموں نشان مٹ گیا بس اوقات اللہ دنیا میں بہت جلدی کسی کو عبرت کا نامونہ بنا دیتا ہے بس اوقات کسی کو بہت جلدی عبرت کا نامونہ بنا دیتا ہے پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے امیدیں رکھتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں لیکن ایک نیکیوں پہ سہارا ایسا ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگا معاشر کے میدان میں بھی ساتھ ہوگا جنت کے اندر بھی ساتھ ہوگا تو کیوں نہ ہو اپنی زندگی میں نیکیوں سے تعلق رکھو جو ہر وقت زندگی کے سفر میں ساتھ رہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ فرمایا حضرت خضر اللہ کے مقبول بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا تکوینی علم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم موجود تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے حضرت خضر کے ساتھ رہنے کی آپ کو نصیت فرمائی کہ کچھ دن خضر کے ساتھ رہو ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں سفر کے لیے تیار ہو گئے اللہ کی شان جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے سفر پہ لے کے چلوں گا لیکن جو کچھ دیکھو اس پہ بولا نہیں سفر پہ چلے بڑی مشکل سے سواری ملی ایک کشتی ملی لیکن جب کشتی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر اس کا ایک تختہ نکال رہے ہیں ایک تختہ نکال رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ ہمارے محسن ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہمیں کشتی پہ سوار کیا ہے اور آپ کیا ہمیں ڈبونا چاہتے ہیں کشتی کا تو آپ نے پلے ہی نکال دیا حضرت صدر علیہ السلام فرما لگے ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کچھ نہیں بولنا فرما اچھا معذرت اب نہیں بولیں گے لیکن اب کی مار آپ ترگزر کر دیں آگے نکلے جیسی کشتی سے ہزرے چل رہے تھے کچھ بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ ملا آپ نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اب شریعت کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کیسے چھپ رہ سکتے تھے فوراں بول پڑے کہ آپ نے بے قصور بچی کی جان کیوں لے لی اس بچے کی جان کہلے لی لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بس تچوینی علم تھا فرمایا بھائی آپ سے کہا تھا نا خموشی خموشی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کی آخری بار ہے ایک محلت اور دے دیں ایک موقع اور دے دیں اور مجھے اپنی ساتھ سفر میں رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ عذر بھی قبول کیا گیا پھر سفر پہ روانی ہوئی ہے اور اس سفر کا اگلہ تذکرہ سولویں پارے کے اندر ہے انشاءاللہ کل ارض کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی